اسلام علیکم ناظرین ناظرین انسان کی تخلیق کرنے اور دنیا میں بیجنے کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پیغام انسانوں تک اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچانا شروع کر دیا تھا کچھ معاشروں نے اس پیغام کو قبول کیا اور کچھ لوگوں نے اسے مسترد کر دیا بعض وقت لوگوں کی ایک بہت ہی قلیل تعداد نے پیغمبر کے دیئے گئے پیغام ہدایت کی پیوی کی مگر اکثریت نے پیغام کو سننے کے باوجود قبول نہ کیا بلکہ ان لوگوں نے نہ صرف انبیاء علیہ السلام کے دیئے گئے پیغام کو رد کیا بلکہ ان کی پیروی کرنے والوں کو بھی عذیتیں دی انبیاء کرام علیہ السلام پر عموماً قذاب ہونے، جادوگر ہونے، پاگلپان اور حتہ کے خدنمائی کے جھوٹے اور کٹیا الزامات لگائے گئے اور ان باقی لوگوں کے بڑے بڑے سرداروں نے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کیا اس ویڈیو سیریز میں ہم ایسے ہی کچھ قوموں کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آنے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں تباہی ان قوموں کا مقدر بنی اس سیریز کی پہلی اپیسوڈ پیش خدمت ہے یہ اپیسوڈ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق ہے چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ کو مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چلنس سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو بھی ضرور پریس کرتے ہیں شکریہ طوفان نوح کا تذکرہ صرف قرآن پاک ترات انجیل یا دوسری الہامی کتابوں میں نہیں بلکہ کموں پیش دنیا کی تمام تیزیبوں میں مذکورہ طوفان نوح کا تذکرہ ملتا ہے قوم نوح کی اپنے پیغمبر کی نصیت سے سرکشی ان کا رد عمل اور پھر اس کے نتیجے میں طوفان کا وقوع پذیر ہونا یہ سب واقعات قرآن حقی میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ طوفان نوح کیس طرح وقوع پذیر ہوا اس کی نوائیت کیا تھی طوفان نوح کی بلندی کتنی تھی اور طوفان رکھنے کے بعد کے حالات کیا تھے اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ طوفان نوح کا تذکرہ قرآن حقیم کے علاوہ اور کون سی کتابوں میں ملتا ہے اور کن قوموں کے ہاں اس طوفان کے بارے میں روایات پائی جاتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں آپ علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کے بعد مبوس ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا اور نبوت کے عالی مقام پر فائز فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف جو کہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور گمرائی اور شرک میں مبتلا ہو چکی تھی مبوس کیا گیا تاکہ وہ ان تک حق کا پیغام پہنچائیں حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ اور اللہ کے غضب و غرف سے ڈرانے کے باوجود بھی ان کی قوم شرک پر مسر رہی قرآن پاک میں آتا ہے اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بیجا تو انہوں نے ان سے کہا اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم کو خوف نہیں پس ان کی قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ لوگو یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہی تو ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ اگر کسی نبی کو ہی بیجتا تو وہ کوئی فرشتہ ہوتا ہم نے تو اپنے پہلے باپ دادوں سے یہ نہیں سنا یہ تو بس ایک دیوانہ آدمی ہے پس کچھ مدد تک اس کا انتظار کرتے رہو حضرت نور اسلام نے اللہ پاک سے عرض کی اے اللہ تُو میری مدد فرما کہ ان لوگوں نے میری تقذیب کی ہے جیسا کہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے قوم نوح کے سداروں نے حضرت نور اسلام پر ازام لگایا کہ وہ ذاتی مفادات عزت متبہ قیادت اور دولت حاصل کرنے کے لئے ان پر برتری حاصل کرنے کے لئے یہ سب پھوچ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالی نے حضرت نور اسلام کو بتایا کہ یہ سرکش لوگ ہیں جنہوں نے دعوت ایمان کو مصرد کر دیا ہے اور سرکشی اختیار کر لی ہے اور ہم جلد ہی انہیں ڈبو کر حلاک کرنے والے ہیں جبکہ اہل ایمان کو نجات عطا کی جائے گی آخر کار جب تباہی کا وقت آیا زمین سے پانی کے چشمیں اول پڑے اور ساتھ ہی شدید بارے شروع ہو گئی جو کہ ایک عظیم دفان میں بدل گئی اللہ تعالی نور اسلام کو ہر نو کے نر و مادہ کے جوڑے اور اپنے خاندان کو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی عطاعت نہیں کی تھی پاکی سب کو کشتی پر لے جانے کا حکم دیا زمین پر موجود سب لوگ تباہ کر دیا گئے حتیٰ کہ حضرت نور اسلام کا بیٹا بھی جس نے یہ سوچا تھا کہ وہ قریبی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لے گا وہ بھی اس صلاح میں غرق ہو گیا حضرت نور اسلام کے ساتھ کشتی پر موجود لوگوں کے علاوہ سب لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے جب صلاح ختم ہونے پر پانی اترا تو کشتی نو کوہ جودی پر آ کر رک گئی جو کہ قرآن حکیم کے مطابق ایک بلند جگہ تھی اثار قدیمہ کی دریافتوں ماہرین ارزیات اور تاریخ کے شواہش سے پتا چلتا ہے کہ یہ واقعہ قرآن حکیم کی بیان کرتا تفصیل کی مطابقی پیش آیا دنیا کی بہت ساری تہذیبوں کے ریکارڈ اور تاریخی دستاویزات میں بھی اس طلاف کا تذکرہ ملتا ہے اگرچہ اس کی خصوصیات اور جگہوں کے ناموں میں اختلاف ہے مگر گرمرہ لوگوں کے اس انجام کو ہم اثر لوگوں کے سامنے بطور عبرت بیان کیا گیا ہیں اہدنامہ قدیم اور اہدنامہ جدید کے علاوہ طوفان نو کی تفصیلات اسی طرز پر سامیرین اور اسائرین اور بابل کی تاریخ میں بھی ملتی ہیں اس کے علاوہ ینانی کہانیوں ہندوستان کی پرانی تاریخ کی کتابوں جن میں برامہ اور مہابارت بھی شامل ہیں اس طوفان کا تذکرہ ملتا ہے اس کے علاوہ برطانوی جزائر کی ویلز کی کہانیوں اور چین کی قدیم داستانوں میں بھی اس طوفان کا تذکرہ ملتا ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جغرافیائی اور تیذیبی لحاظ سے اس قدر فاصلوں پر واقع ہونے اور ایک دوسرے سے اس قدر دوس دراز خطوں میں بسے ہوئے لوگوں کے باوجود جو کہ اس طوفان کی جائے وقوع سے بھی بہت دور آباد تھے انہیں اس قدر تفسیر سے اس طوفان کے بارے میں کیسے علم ہوا اس سوال کا جواب بڑا واضح ہے مختلف قوموں کو طوفان نو کے متعلق جو معلومات ملیں وہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہی تھی تاریخ کے سب سے بڑے تباک ان واقعے یعنی طوفان نو کی متعلق مختلف اقوام کو ان کی طرف آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام نے اس طوفان کی خبر دی اس طرح طوفان نے نو کی خبر پوری دنیا کی مختلف اقوام میں پھیل گئی اگرچہ طوفان نو کا تذکرہ مختلف اقوام تذیبوں اور مذائب میں ملتا ہے مگر دیگر مذائب کی کتابوں اور خاص طور پر جو پرانا لٹریچر ہے اس میں کئی جگہوں پر تحریف کرتی گئی ہے جس سے یہ واقعہ اپنے اصل بیان سے بہت عدد گھٹ گیا ہے تاہم تحقیقات اس عمر کو ثابت کرتی ہیں کہ سلاف کے ان تفصیلات کا واحد قابل اعتماد ماخذ قرآن حکیم یہ ہے جس نے پوری وزاعت سے اس واقعے کی تفصیلات بیان کی ہیں قرآن حکیم میں طوفان نو کے متعلق بہت ساری آیات آئی ہیں جن میں اس طوفان کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے قرآن حکیم کی قیات میں طوفان نو کا جو تذکرہ کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے مطابق کچھ آیات ہی ہیں بے شک ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف پیجا پس انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے سخت ان کا عذاب آنے والا ہے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا ایک مطبر پیغام لانے والا ہوں پس تم اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو اور میں تم سے اس کا کوئی صلح نہیں مانگتا میرا جتھ سب جہانوں کے پروردکار کے ذمہ ہے بس تم اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو اور بے شک ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف پیجا دونوں نے ان سے کہا اے میری قوم تم اللہ ہی کی بادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم کو خوف نہیں حضرت نور اسلام کا اپنی قوم کو اللہ پاک کی گرفت سے ڈرانا ان پر کچھ کاریگر نہ ہوا ان کی قوم نے ان کا یہ پیغام ماننے سے انکار کر دیا جس پر اللہ پاک نے ان کو ڈرانے کے لیے یہ آیات نازل کی ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف پیجا تاکہ قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے آپ اپنی قوم کو اس عذاب سے ڈرائیں ایک اور جگر شاد ہوتا ہے پس تم ان قریب جان لوگے کہ رسوہ کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور آخرت کا دائمی عذاب کس پر نازل ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی کی بادت نہ کرو مجھے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے اپنی قوم کو مسلسل اللہ پاک کے بیغام دینے اور ان کو ڈرانے کے باوجود بھی ان کے قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم تو تم کو کلی گمرائی پر دیکھتے ہیں وہ کہنے لگے اے نو تم ہم سے بہت چگڑ چکے اب وہ چیز لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو چلانچہ حضرت نور اسلام نے اللہ پاک کے حکم سے کشتی بنانا شروع کر دی جب قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے حضرت نور اسلام نے ان سے کہا کہ اگر آئی تم ہم پر ہستے ہو تو آن قریب ہم تم پر ہستے گے جیسے کہ تم ہم پر ہستے ہو اپنی قوم کو مسلسل تبلیغ کرنے اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈرانے کے باوجود بھی جب ان کی قوم نے حضرت نور اسلام کی بات نہ مانی تو حضرت نور اسلام غمزدہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نور اسلام کو غمزدہ نہ ہونے کی تاقید فرمائی گئی اور ان کی طرف وہی بیجی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی تمہاری قوم میں ایمان نہ لائے گا پس جو کچھ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کچھ کم نہ کریں حضرت نور اسلام نے اللہ پاک سے التجاہ کی اے میرے رب سو تو ہی میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لے ایک اور جگر شاد ہوتا ہے اور پھر نور اسلام نے اپنے رب کو بکارا کہ میں آجز آ گیا ہوں پس تو ہی ان سے بدلہ لے نور اسلام نے عرض کی اے میرے رب میں اپنی قوم کو رات دین حق کی طرف بلاتا رہا لیکن وہ میرے بلانے سے بھی دین کی طرف نہ آئے اور اور زیادہ بھاگنے لگے نور اسلام نے عرض کی اے میرے رب تو میری مدد فرما کہ انہوں نے میری تقذیب کی اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے حضرت نور اسلام نے کشتی کی تیاری شروع کر دی جب کشتی پوری طرح سے تیار ہو چکی تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت نور نے اپنے پیروکاروں اور تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا کشتی پر سوار کیا جب سب لوگ کشتی پر سوار ہو چکے تو اسمان سے موسرہ دار بارش شروع ہو گئی اور زمین سے پانی کے چشمیں پھوٹ پڑے اور دریاؤں نے اپنا پانی باہر نکالنا شروع کر دیا دریاؤں کا پانی ایک تنور کی طرح اُبلنے لگا پس حضرت نور اسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا جو ان پر ایمان لا چکے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور اس کا ٹھیننا اللہ کے نام سے ہے بے شک میرا رب پڑے بکشنے والا اور مہربان ہے پس سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی ان کو پہاڑ جیسی لہروں میں لیے چلی جا رہی تھی اس وقت حضرت نور اسلام نے اپنے بیٹے کو جو کہ کنارے پر کھڑا ہوا تھا پکارا اور کہا اے میری بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان کافروں کے ساتھ نہ رہو مگر ان کے بیٹوں نے ان کا کہنا مانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ کر خود کو بچا لوں گا اسی دوران ایک بڑی پانی کی لہر آئی جس میں ان کا بیٹا ڈوب کر ہلاک ہو گیا جب سب لوگ تو فان کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان تھم جا اور پانی خوش کر دیا گیا اور کشتی تیرتی ہوئی کوہ جودی پر آکا ٹھہر گئی قرآن حکیم کی نایات سے یہ بات فاضح ہو جاتی ہے کہ تو فان نو عالمگین قسم کا نہ تھا بلکہ یہ ایک مقصود علاقے تک محدود تھا سلاب کے ممکنہ علاقے میں ہونے والی اثار قدیمہ کی خدائیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ توفان عالمی نویت کا نہ تھا بلکہ ایک ایسا عظیم توفان تھا جس سے وادی دجلہ و فرات کا ایک خاص حیسائی متاثر ہوا تھا یہاں پر ایک اور سوال بھی انہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا سب جانور کشتی پر سوار کیے گئے تھے انجیل کے ماننوانوں کا خیال ہے کہ نور اسلام نے زمین کے تمام جانوروں کی انواہ کو کشتی پر سوار کیا اور یہ انہی کے اقدام کا نتیجہ ہے کہ باوجود توفان کے آج بھی زمین سے جانور ختم نہیں ہوئے اس عقیدے کے مطابق زمین پر رہنے والے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی پر سوار کیا گیا تھا جو لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لائے گئے جانوروں کو کس طرح کشتی میں رکھا گیا ہوگا ان کی خوراک کا انتظام کیسے کیا گیا اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انہیں ایک دوسرے سے علاق لگ کس طرح رکھا گیا ان سب سوالات کا جواب تلاش کرنا محال ہے اور پھر یہ کہ مختلف بریازموں میں رہنے والے جانوروں کو کس طرح اکٹا کیا گیا ہوگا کیونکہ کچھ جانور اسٹریلیا جیسے دوسرات جزیروں میں آباد تھے اور کچھ جانور امریکہ کے اندر رہتے تھے اس سے بھی مزید مشکل سوال یہ ہے کہ سام پچھو اور دیسرے جنگلی دیریلے جانوروں کو کس طرح پکڑا گیا ہوگا اور سلاف ختم ہونے تک انہیں ان کے قدرتی محول سے دور کس طرح رکھا گیا ہوگا اہدنامہ کی تفصیلات پر یہ سوالات پارد ہوتے ہیں جبکہ قرآن حقی میں ایسا کوئی بیان مجھود نہیں کہ روی زمین کے تمام جانوروں کو طوفان سے پہلے کشتی میں سوار کیا گیا تھا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ یہ طوفان زمین کے خاص علاقے میں آیا تھا لہٰذا کشتی پر سوار کی جانوروں کا تعلق بھی صرف اسی علاقے سہی تھا تاہم یہاں پر ایک اور بات بلکل واضح ہے کہ اس علاقے میں مجود تمام جانوروں کو کشتی پر سوار کر لینا بھی ایک مشکل عمر ہے حضرت نوح اسلام اور ان کے ایمان لانے والے چند افراد کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے دگیت محول میں مجود تمام جانوروں کو تلاش کر کے انہیں کٹھا کرتے مزید یہ کہ ان کے لیے اس علاقے میں مجود تمام حشرات کی اقسام کو اکٹھا کرنا بھی ممکن نہ تھا سو گمان یہ ہے کہ کشتی نوح اسلام میں صرف وہی جانور اکٹھے کیے گئے جن کا پکڑنا آسان تھا اور جو پالتو اور انسان کے لیے مفید جانور تھے حضرت نوح اسلام نے یقیناً کشتی پر جو جانور سوار کیے ان میں گائے پیڑیں گھوڑے اونٹ اور اس طرح کے اور جانور شامل تھے جو طوفان کے بعد نئی زندگی کے آغاز کے لیے ضروری تھے کیونکہ سلاب کی وجہ سے مویشیوں کا بڑا حصہ تبائی کی نظر ہو چکا تھا یہاں پر یہ رکتہ بھی قابل خور ہے کہ حضرت نوح اسلام کو اللہ کی طرف سے کشتی پر جانور کو سوار کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ طوفان کے بعد یہ جانور زندگی کے نئے سیرے سے آغاز میں کام آسکیں نہ کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان جانوروں کی نسل محفوظ رہے کیونکہ یہ طوفان کوئی عالمی طوفان نہیں تھا بلکہ علاقہ ہی تھا سو ان جانوروں کی نسل ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ممکن تھا کہ طوفان کے بعد دوسرے علاقے سے جانور حجت کر کے اس علاقے میں آ جاتے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان کی پھر سے پہلے کی طرح باتیاں ہو جاتی بنیادی مسئلہ تھا صرف طوفان کے بعد نئی زندگی کے آغاز کا اور حضرت نوح اسلام کے اکٹھے کیے گئے جانوروں کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا یہاں پر جو اگلا سوال مارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ طوفان نوح کی بلندی کتنی تھی طوفان نوح سے متعلق ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس کا پانی پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا تھا قرآن حکیم کے مطابق طوفان کے بعد کشتی نوح الجودی پر آ کر رک گئی عموماً جودی سے مراد ایک خاص پاڑی لی جاتی ہے جبکہ عربی زبان میں جودی بلندی کی جگہ کو بھی کہتے ہیں لہذا اس حقیقت کو فرموش نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن حکیم نے جودی سے کوئی مقصود پہاڑی مقام نہیں لیا بلکہ اس طرح فشارہ کیا ہے کہ طوفان کے بعد کشتی ایک بلند جگہ پر آ کر رک گئی اس کے علاوہ لفظ جودی کے معنی سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ طوفان کا پانی ایک مقصود سطح تک بلند ہو کر رک گیا تھا اور پہاڑوں سے بلند نہ ہوا تھا یعنی آدنامہ کے اندر اس بیان کو کہ سلاب ساری زمین پر آیا تھا قرآن جھٹلاتا ہے قرآن کے مطابق یہ طوفان زمین کے ایک مقصود علاقے میں آیا تھا اس کے بعد طوفان نوف کے متعلق اگلا سوال مارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ طوفان نوف کا اصل مقام کون سا تھا وادی دجلہ اور فراد کے میدان طوفان نوف کا مقام بیان کیے گئے ہیں تاریخ کی قدیم ترین معلوم تہذیبیں اس علاقے میں تھیں دجلہ اور فراد کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے یہ جگہ کسی بھی بڑے طوفان کے لئے موضوع ہو سکتی ہے سلاب آنے کے لئے اس وادی میں ایک سب سے بڑا معامل سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دونوں طرف جو دریاں ہیں دونوں دریاوں میں بہت زیادہ دوگیانی آنے سے اس کے کنارے اول پڑے ہوں گے اور پورا علاقہ ذریعب آ گیا ہوگا اس علاقے کو سلاب کو مقام کرا دینے کی دوسری وجہ تاریخی ہے اس علاقے کی کئی تہذیبوں کے تاریخی ریکارڈ سے کئی ایسے شوائد ملے ہیں کہ اس دور میں یہاں سلاب آیا تھا قوم نو کی تباہی دیکھ کر اس علاقے کی دیگر اقوام نے اس عظیم تباہی اور اس کے اثرات کو محفوظ کرنے کا خیال کیا ہوگا یہ عمر مشہور ہے کہ طوفان کے بارے میں اکثر داستانیں وادی دجلہ و فرات میں ہی پروان چڑھیں ہمارے لئے سب سے زیادہ اہم اثار قدیمہ کی تریابتیں ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ضرور اس علاقے میں بڑا طوفان آیا تھا اور اس طوفان کے نتیجے میں یہاں پر ایک لمبے عرصے تک زندگی موتل رہی اس کے علاوہ اس علاقے کی خدائیوں کے نتیجے میں بھی یہاں پر بڑی تباہی کے کئی اثار ملے ہیں وادی دجلہ و فرات میں ہونے والی خدائیوں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ صرف حضرت نور اسلام کے دور میں آنے والے طوفان سے ہی تباہ نہیں ہوا بلکہ تاریخ میں بار بار دجلہ و فرات کے اندر سلاب آتا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ علاقہ بار بار تباہی کی نظر ہوتا رہا ہے مثلا وادی دجلہ و فرات کے جروب میں ایک بڑی قوم ارکہ اکمران ابھی سین کے دور میں دو مرتبہ اور بارویں صدی میں بھی اس علاقے میں بڑے طوفان آئے ہیں حالی میں بھی سیدی صدی میں بھی انیس سو پچیس انیس سو تیس اور پن انیس سو چون میں بھی یہاں طوفان آئے ہیں تاریخ چین واقعہ سے یہ بات واضح ہے کہ یہ وادی اکثر و بیشتر طوفانوں کی زد میں رہی ہے اور جیسا کہ قرآن اکیم نے بیان کیا ہے این ممکن ہے کہ کسی بڑے طوفان کے سبب یہ پوری وادی طبائع سے دوچار ہو گئی ہو اثار قدیمہ کی مدد سے بھی امی طوفان نو کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں یہ کوئی اتفاقی عمر نہیں ہے کہ قرآن اکیم میں مذکورہ طبائع سے دوچار ہونے والی سب کا اقوام کے اثار دور حاضر کی تحقیقات کے نتیجے میں دریافت ہو رہے ہیں اثار قدیمہ کے شوائد اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو قوم جتنی اچانک طبائع سے دوچار ہوتی ہے اس کے اثار بھی اتنے ہی زیادہ مکمل طور پر محفوظ ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی تہذیب کو درتی آفت یا ہنگامی حالات میں تباہ ہوئی ہے اس کے اثار اتنے ہی بیتر طور پر محفوظ ہو گئے ہیں ایسی تہذیبوں کے لوگوں کے گھر اور زیر استعمال میں رہنے والی اشیاء بٹی میں دب کر مختصر وقت میں اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہو گئے اس طرح یہ اثار انسانی رسائی سے دورونے کے سبب طویل عرصے تک محفوظ رہے اور جب خدائی کی گئی اور ان کا نکشاف ہوا تو یہ ماضی کے حوالے سے پیش بہا معلومات کا خزانہ ثابت ہوئے دور حاضر میں بھی طفان نوخ کے متعلق بہت سے اثار دریافت ہوئے ہیں تین ہزار سال قبل مسیح میں آنے والا وہاں پر ایک بلکل نئی تہذیب وقوع پذیر ہوئی طفان نوخ کے اثار ہزارہ برس تک محفوظ رہے اور یہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے سمانہ عبرت بنے بعد یہ دجلہ افرات میں آنے والی طفان کی تحقیق کے لیے یہاں پر کئی دفعہ خدائی کی گئی ہے اس علاقے میں ہونے والی خدائیوں کے نتیجے میں یہاں کے چار شہروں میں طفان نوخ کے اثار دریافت ہوئے ہیں بعد یہ دجلہ افرات کی یہ چار شہر اور ایرک کش اور شروپک ہیں ان شہروں میں ہونے والی خدائیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر تین ہزار سال قبل مسیح کے لگ بگ طفان کی زد میں آئے تھے یہاں پر قابل غور بات ایک اور یہ بھی ہے کہ تین ہزار سال قبل مسیح میں جو گریافیائی سخت بھی آج سے بہت مختلف تھی اس طور میں افرات کی تیہ آج کی نسبت مشرک کی طرف زیادہ تھی اس طرح یہ اور ایرک شروپک اور کش سے گزرتا تھا اس طرح جب اسمان اور زمین کے پانی کے چشمیں اول پڑے تو فرات اپنے کناروں سے بار کی طرف پیہ نکلا اور چاروں شہر تباہ ہو گئے طفان نو کے متعلق باقی سب معلومات جان لینے کے بعد اب ہم ذکر کرنے لگے ہیں کہ طفان نو کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ اور کن مذائب اور اقوام میں آیا ہے وہ تمام قومے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام پیغام حق لے کرائے اس سلاب سے اگاہ تھی تاہم یہ واقعہ اپنی اصلی یا بدلی ہوئی شکل میں ان اقوام کی مقامی داستانوں کا حصہ بن گیا اللہ تعالیٰ نے طفان نو کی خبر اپنے انبیاء اور رسولوں کو کتب کے ذریعے دی مختلف اقوام تک پہنچائی گئی یہ کتابیں اور صحیفیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے نصیت اور عبرت کا سامان تھے تاہم ہر دور میں کتابوں میں ہونے والی تحریف کے نتیجے میں طفان نو کی تفصیلات میں دیو مالا یا ناصر پیدا ہو گئے صرف قرآن حکیم ہی وہ واحد کتاب ہے جس کی تفصیلات کی جدید تحقیقات بھی تصدیق کرتی ہیں کیونکہ قرآن حکیم کو ہر طرح کے تغیر تبدل سے اور تعریف سے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لئی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تفان نو کا تذکرہ چاہے وہ منحریف شکل یا عدلی ہوئی ہی شکل میں کیوں نہ ہو کون کون سی کتابوں اور قوموں میں آیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے آہدنامہ قدیم کی آہدنامہ قدیم میں تفان نو کا تذکرہ کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی آج اصلی نازل ہونے والی تورات میں سے کچھ بھی صحیح حالت میں وجود نہیں ہے اور مجودہ تورات کا اس تورات سے کوئی تعلق نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی تورات کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتب میں بھی اسی طرح سے تقیر تبدل کا شکار ہوئیں تاہم یہاں پر یہ بات حیرت کا باعث ہے کہ ان تمام تبلیوں کے باوجود بھی تورات کا مجودہ مطن تفان نو کو بیان کرتا ہے اور اس کی کئی جزیات کی تحقیق اور تصدیق قرآن حقیم بھی کرتا ہے اہدنا مقدیم کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت نور اسلام کو مطلع کیا کہ چونکہ زمین کناہ سے بھر گئی ہے سو اہل ایمان کے علاوہ سب کو حلاقہ دیا جائے گا اس نے حضرت نور اسلام کو کشتی بنانے کو کم دیا اور انہیں اپنی بیوی تینوں بیٹوں ان کی بیویوں اور ہر زندہ چیز کے جوڑوں کو کشتی پر سوار کر لینے کا کہا سات دن کے بعد جب سلاب کا وقت آیا تو زیر زمین پانی کے سارے چشمیں اُبل پڑے اور آسمان سے بھی پانی پرسنے لگا اور ایک عظیم سلاب نے آرشے کو گھیل لیا یہ سلاب چالیس دن تک جاری رہا حضرت نور اسلام کی کشتی پانی پر تہتی رہی اس طرح کشتی کے سوار محفوظ رہے جبکہ ان کے لعوہ ہر زیر روکو سلاب کی نظر ہونا پڑا سلاب کے بعد ہی بارش تھمی اور اس کے ایک سو پچاس دن بعد سلاب کا پانی کم ہوا ساتویں ماہ کے ستویں دن کشتی پہاڑی پر آ کر رکھی حضرت نور اسلام نے ایک فاکتہ کو بیجا تاکہ پانی کے اترنے کی طرح ملے جب فاکتہ واپس نہ آئی تو آپ نے سمجھا کہ پانی اتر گیا ہے اب اللہ نے انہیں کشتی سے اتر کر زمین میں پھیل جانے کو کم دیا اہد نامہ قدیم کا یہ بیان کئی طرح کے تضادات کامل ہے مثلا اس کے ایک مطن میں حضرت نور اسلام اپنے سات صرف سات چانوروں کے جوڑے لے کر گئے تھے اسی طرح سلاب کے مدد بھی مختلف مقامات پر مختلف بیان کی گئی ہے کہیں یہ مدد چالیس روز اور کہیں ایک پچھ سو پچاس دن بیان کی گئی ہے اہد نامہ قدیم میں مختلف مقامات پر طفان نو کا تذکرہ کیا گیا ہے اس تذکرہ کے مطابق طفان نو سے صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو حضرت نور اسلام کے ساتھ کشتی پر سواتے اب ہم بات کرتے ہیں آد نامہ جدید کی آد نامہ جدید میں طفان نو کا تذکرہ آیا ہے آد نامہ جدید میں طفان نو کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے کہ حضرت نور اسلام کو گمراہ قوم کی طرف ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا گیا اگر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو طفان سے حلاق اور اہل ایمان کو نور اسلام کے ساتھ کشتی پر سوار کر کے نجات دینے کا فیصلہ کیا آد نامہ جدید میں بھی لگ بگ طفان نو کا تذکرہ دوسری الہامی کتابوں سے ملتا جھلتا پیان کیا گیا ہے آد نامہ قدیم اور آد نامہ جدید کے علاوہ طفان نو کا تذکرہ سمیری تہذیب بابل کی تہذیب بیلز کی داستانوں اور چین کی قدیم داستانوں میں سے بھی ملتا ہے اس کے علاوہ جنانی دیو مالائی کہانیوں میں بھی ایسے ایک طفان کا ذکر ملتا ہے یہ تمام داستانیں ایک واضح تاریخی حقیقت پیان کرتی ہیں تاریخ قواہ ہے کہ ہر قوم تک اللہ تعالی کا ہدایت کا پیغام پہنچا ہے اور اس طرح اکثر قومیں طفان نو سے متعلق آگاہ ہوئیں مگر جب لوگ وہی سے دور ہو گئے تو طفان نو کے واقعات وقت کے ساتھ ساتھ تغیر تبدل کا شکار ہو گئے اور لوگ داستانوں کا روپ دھار گئے آج کے دور میں قوم نو اور طفان نو کی تفصیل کو پوری سچائی کے ساتھ پیان کرنے والی واحد کتاب قرآن حکیم ہے قرآن حکیم ہمارے سامنے نہ صرف طفان نو بلکہ دیگر کئی اقوام کے بارے میں بھی تاریخ کی واقعات بیان کرتا ہے آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم ایسی ہی دیگر قوموں کے بارے میں جانیں گے جن تک اللہ پاک نے حق کا پیغام پہنچایا مگر پھر بھی وہ لوگ ماننے سے انکاری ہوئے جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے انہیں اپنے عذاب سے تباہ و برباد کیا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چنل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں